موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج 26 اپریل ہے اور کل ہے 27 اپریل کل کے دن کے لیے پوری پاکستانی قوم سپری کوٹہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور آج کا دن ظاہر ایک گورمت کا دن تھا آج آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جس قسم کی تقریریں کی گئی اس سے پہلے ایک کیابنٹ کا اجلاس ہوا کابینہ میں دوبارہ وہ سمری بنا کے وزارت خزانہ کی وہ پھر پارلیمنٹ ہاؤس پجوا دی گئی پارلیمنٹ کے اندر قومی سمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ارکان نے صاف انکار کر دیا کہ ہم سپری کوٹہ پاکستان کی ڈائریکشن پہ 21 ارو روپے الیکشن کمیشن کو نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے ایک مطالبہ کیا وہ مطالبہ یہ ہے کہ تینوں ججیز کو اس تحقاق کمیٹی کے سامنے بلائے جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس توہین پارلیمنٹ کا اختیار کس نے دیا تو یہ وہ سوال بھی ہے جو ظاہرے پارلیمنٹ اس طرف جا رہی ہے اور اس کے ساتھ سپیکر صاحب کو ایک استحقاق دیا گیا کہ وہ خط لکھیں قومی سمبلی کی طرف سے سپری کوٹہ پاکستان کو اور اس میں ان سے کہا جائے کہ آپ ہماری توہین کیوں کر رہے ہیں اب سوال یہ کہ کیا یہ خط کافی ہوگا کیا پارلیمنٹ استحقاق کمیٹی میں تین ججز کو بلا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کل کا دن وہ کیا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آج کے شو میں ڈیسس کریں گے ہم آج ساتھ تشریف رکھتے علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے عمر علیہ سرانت صاحب ہمارے ساتھی صحافی دوست ہیں شوکت پراجہ صاحب سینئر صحافی ہیں اور خاجہ تارک رحیم صاحب سینئر وکیل ہیں مجھے اگر آپ اجازت دیں تو خاجہ صاحب سے میں سٹارٹ کر لوں خاجہ صاحب یہ فرمائیے گا کیا قومی اسیمبلی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ججز کو اس تحقاق کمیٹی میں بلا کے ان سے پوچھ سکے کہ آپ پارلیمنٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں جوید یاد میں ایک شدی بات کرتا ہوں کہ آپ آئین بھی پڑھیں اور اسیمبلی کے رول بھی پڑھیں میں ابھی پارلیمنٹرین رہ چکا ہوں اگر ہم پارلیمنٹ میں ججز کو ڈسکس نہیں کر سکتے اگر ہم ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ براول صاحب یا سارگدار صاحب کوئی جو سپیچیز ہیں یا جو باقی جو مہمران ہیں ان کو کس حصیت میں یہ پرولیش کمیٹی میں بلا رہا چاہتے ہیں آپ ان کو ڈسکس نہیں کر سکتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرولیش کمیٹی میں ان کو بلائیں گے یہاں تو ان کو شاید انہوں نے آئین پوری طرح پڑھا نہیں ہے یا جو پارلیمنٹ کے رولز و بزنس ہیں وہ نہیں پڑے ہیں یہ تو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹکراؤ کیا جا رہا ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ تو بہت بھی بھیانک ہوں گے جو اور یہ دو اداروں کے درمیان جو لڑائی کرائی جا رہی ہے اور جس کی جو شروعات ہے یہ پارلیمنٹ کر رہی ہے مجھے بہت افسوس ہوا ہے اور وزیری خارجہ ایک پارلیمنٹ کا چیئرمین ایک وزیری خزانہ یہ جیسی بات کرے تو یہ تو بہت بری میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین جو آپ کی کیا چیز سپریم ہے آئین سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے اچھے بھائی خارجہ فرمائیے گا اگر سپیکر صاحب کی طرف سے یا استحقاہ کمیٹی کی طرف سے نوٹس چاری کر دیا جاتا ہے سپریگوڑا پاکستان کے تینوں ججز کو تو سپریگوڑا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس کو پھاڑ کے سائیڈ پہ پھینک دینا چاہیے انکار کر دینا چاہیے یا تینوں ججز کو پہنچ جانا چاہیے پارلیمنٹ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے اور ایک یاد دلانا چاہیے اگر وہ خفل لکھتے ہیں تو ریجسٹرار کی طرف سے ریجسٹرار کی طرف سے خاتیت جانا چاہیے کہ آپ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے سپیکر صاحب اور دوسرا خواہی سے یہ فرمائی ہے کل کیونکہ 27 اپریل ہے تو کل سبریگوڑا پاکستان کی کیا موو ہو سکتی ہے کیا توہین عدالت کی کاروئی کل سے سٹارٹ ہو سکتی ہے وزیراعظم کے خلاف لیکن کل ایک بینچ بیٹھ رہا ہے 11 بجے جو سبجٹ اس کے سامنے یہ ہے کہ ہم نے ایک طریق دی ہوئی ہے چودہ مئی کی اس کے اوپر امر درامند ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور پھر یہی بینچ سارے 11 بجے بیٹھ رہا ہے کیونکہ ایک شاہ مخاور نے ایک درخواست دی ہوئی ہے ایک شہری کی طرف سے کہ انتخابات ایک دن ہی ہونے چاہیے تو دو مختلف چیزیں ہیں جو کل ہو رہی ہیں ایک 11 بجے ایک سارے 11 بجے 11 بجے میں جب آکے اٹرونی جنرل صاحب کیا بیان دیتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہوگی اگر اٹرونی جنرل صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی پارلیمنٹ نے یہ رد کر دیا ہے کمینا یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تو اس کے کیا نتائج ہوں گے سپریم کورٹ کیا کہے گی وہ دیکھنا پڑے گا اتنی بات میں یہ بتا دوں کہ جب کمینا فیصلہ کرتی ہے تو آپ نے کیس پڑھا ہی ہوگا جو مصفہ امپلیس کیس ہے ذمہواری اگر گورنمنٹ کے رہے ہے تو وہ پرائم میسٹر اور انٹائر کیبنٹ کی ذمہواری ہوگی اگر کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا ہم نے یہ معاملہ دیت بھیج دینا ہے پارلیمنٹ میں تو اس کے دو دو دیفرنٹ کونٹیشن ہوں گی اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کل اٹرونی جنرل کے بیان کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے ٹھیک ہو اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک فیٹ کیس ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ توہین عدالت کا ایک فیٹ کیس ہے اور اگر آپ آرٹیکل ٹو زیرو فورٹ پڑھیں آف تا کونسیٹوشن اس کو ریڈ کریں کونٹیمٹ آف پورٹ ایٹ کے ساتھ تو بہت واضح ہے کہ اگر آپ عدالت کا فیصلہ نہیں مان رہے ہیں عدالت کی توہین کر رہے ہیں دیکھیں ایک اور بات ہے آپ ذرا آرٹیکل ٹو زیرو فورٹ دیکھی رہے ہیں آف تا کونسیٹوشن اگر آپ آپ عدالت کی توہین بھی کر رہے ہیں آپ اس کا فیصلہ نہیں مان رہے اور تاثر دے رہے ہیں کہ توہین کر رہے ہیں تو وہ بھی کونٹیمٹ آف پورٹ ہے تو اس میں تو بہت آشا جلجمنٹس ہیں ٹھیک اچھا یہ فرمائے خیال صاحب ایک چیز بڑی چمبے کیا ہے کہ صرف آپ کی آڈیوز کیوں لیک ہوتی ہیں یہ ویسے بڑی دلچسپی بات ہے کہ صرف آپ کی آڈیوز کیوں لیک ہوتی ہیں اتنے زیادہ وکیل ہیں پاکستان کے اندر جو آج کل میں میرے خیال میں ان کی اصاب پہ سوار ہوں جب سے میں نے وہ عمران خان صاحب کے کیسز لینے شروع کی ہیں اور میں نے جو انہوں نے لاؤ پاس کیا تھا اس کو چیلنج کیا ہے اور اس کو سٹیک رہا ہے جس میں انہوں نے سپریم کورڈ کی پاورز کو قرطیل کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ آج کل انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا ہے مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے میری جتنی مرضی آڈیو لیک کر دیں ایک چوری کی چیز کی ہوئی ہے اس کی کیا حصیت ہے اور جو میں بات کرتا ہوں ویسے آپ یہ جو گفتو ہے ویٹس ایپ پہ کرتے ہیں یا عام نارمل فون پہ کرتے ہیں خائصہ میں ویٹس ایپ پہ کرتا ہوں اور ان کے پاس اتنی صلاحیت آگئی ہے ویٹس ایپ کی تو بہن بڑی بڑی اچھی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے آئی بی ہے یا جو ابھی ادارہ ہے وہ اب کافی بات صلاحیت ہو چکے اس لیے آپ بھی جویز صاحب جب بات کریں خائصہ وہ آپ پہ اتراز یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو تین کونے ہیں جس میں ایک ساکر مرسار صاحب ہے پھر چیف جسدہ پاکستان ہے پھر عمران خان ہے آپ تینوں کے دوست ہیں اس لیے میرا خیال ہے آپ وہ دھاگہ ہیں جو تینوں کو پرو کے رکھ رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھو دیکھو بڑی صاحب چیزی بات جوید مجھے پریکٹس کے آج ہو گئے ہیں 55 years ٹھیک ہے اور میری سپیم کور کی پریکٹس ہے 47 years کی میرا تعلق ساکر مرسار سے اس وقت ہے جب میں ان کے والد کا دوست تھا اور ساکر مرسار نے ابھی پریکٹس شروع کی ساکر مرسار جج بن گیا میں اس کے سامنے پیش ہوتا کبھی کیس جیتا تھا کبھی ہارتا تھا جو قانون ہوتا تھا اس کے برابق فیصلہ ہوتا تھا یہی پوزیشن عمر بندیار کی ہے عمر بندیار کی فیملی کے ساتھ ان کے والد کے ساتھ میرے تعلقات پچھے ساٹھ ستر سال سے چل رہے ہیں تو نیچری مگر بات یہ ہے کہ ساکر صاحب نہ جج ہیں نہ وہ چیف جسٹس ہیں اور آپ نے وہ انگلیزی کا محابرہ تو سنا ہوئے نا the king is dead long live the king اب ساکر صاحب کو اپنی فرم چلا رہے ہیں میرے دوست ہیں آپ اس میں بات بھی کرتے ہیں جب دوست بات کریں گے تو جو موجودہ حرات ہیں اسی میں بات کریں گے یا کوئی اور بات کریں گے لیکن خریص صاحب یہ وہ آپ کی آڈیو ہے اس میں وہ کیا رہے ہیں ہمارا کیس بڑا مضبوط ہو جائے گا تو ساکر مصار صاحب کا تو کوئی کیس نہیں ہے نہ آپ کا کوئی کیس ہے نہ عمر عطاب بندیال صاحب کو کوئی کیس ہے کیس تو بلکہ عمران خان صاحب کبھی نہیں کیس ہے دیکھئے ساکر دیکھئے جوے آپ طرح میری آڈیو طرح سنیں یہ آڈیو کا پسپنزر یہ ہے کہ علیاز صاحب جو عزاج کبھیر کے پرائیم مئنسر تھے وہ شروع ہوئے تھے ڈسکولیف آئی ہاں اترمیر علیاز صاحب تو اس کے ضمن میں میں یہ بات کر رہا تھا کہ کنٹیمٹ آف پورٹ میں یہ تیجو سردہ گلانی کا کیس ہے دو تین اور کیسے ہیں اس کے مطلب کے ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی کیا کونٹیشن ہو سکتی ہیں کیونکہ جو یہ بھی میں نے بات دیکھ رہا تھا کہ علیاز نے کیا بات کی ہے کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ جس کی بنا پھر اس کو ڈسکولیف آئی کیا گیا ہے تو اس ضمن میں ہم آپس میں کنٹیمٹ آف لاغ کی باتیں کر رہے تھے کہ کنٹیمٹ آف لاغ میں کیا ہو رہی ہے وہ مجھے دے رہے تھے کہ پیج فائی سیونٹی تھری پڑھ لو میں ان کو بتا رہا تھا کہ ایک سیون میمبر بینچ کی ججمنٹ بھی ہے پھر میں ان کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ ابھی ریسنٹی کنٹیمٹ کے جو تین چار اور کیسیز رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اس کا مدلہ یہ ہے کہ مجودہ جو کنفیوزن ہے جو کیاس ہے سپریم کورٹ میں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیا یہاں تعلق ہو سکتا ہے دیکھیں جی تین میمبر بینچ میں میں کوئی پٹیشنر تو نہیں ہوں نام میں وکیل ہوں نائی ساکر بن نصار صاحب وکیل اور یہاں پٹیشنر ہے تو ہماری بات چیز کا اس کیس پر کیا ہر ہو سکتا ہے اچھے خائی صاحب میں نے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور بریک بھی لینی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو آپ کی آڈیو ہے اس کا صرف ایک حصہ باہر آیا ہے اگر اس کا اگلا حصہ یہ ہے اس سے پچھلا حصہ بھی آ گیا تو اس میں بہت ساری چیزیں میرا خیال ہے اور شاید کھل جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں بھی سامنے آ جائیں تو ان کو آپ نے ذہن میں رکھ کے ساکر بن نصار صاحب سے بھی بات کر لینی اپنے آپ سے بھی کر لینی چھوٹ سی بریک و بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید علی صاحب یہ فرمائیے سر آپ ہمیشہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے تھے میں قومی سامنے میں آپ کی تقریریں سنتا تھا بڑی دھواندار بڑی شاندار تقریریں ہوتی تھی آپ یہ کہتے تھے کہ سپریم ادارہ پارلیمنٹ اسے قانون بنانے کا قانون میں تبدیلی کرنے کا آئین کو سمجھانے کا پورا اختیار آصل ہے آج پارلیمنٹ وہی استحقاق مانگ رہی ہے لیکن نہ سبرین گوڑا پاکستان اس کو یہ استحقاق دے رہی ہے نہ پی ٹی اے دے رہی ہے بہت شکریہ جوئی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسفل اللہ وسلم مبارک سعیدنا محمد والا علی محمد سب سے پہلے جوئی صاحب آپ کو اور آپ کے ناظرین ایکسپرس نیوز کے اور بہت سے لوگ جو آپ کو فالو کرتے ہیں آپ کی یوٹیوب پہ سب کمیٹروں سے بہت بزرشتا عید مبارک لیکن جوئی صاحب میں نے ابھی تھوڑی پہلے بلاول صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے اور تھوڑا صاحب نے سنایا بھی ہے باقی بھی دیکھیں عساق دار صاحب کی دو تین باتیں ہیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ ایک کونسپٹ ہے اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی گارڈین جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے سپریمیسی آف پارلیمنٹ کیا ہے کہ جو قانون جو قانون آئینے پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اس قانون کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایگزیکیٹیف ہے اور اس کو صحیح گارڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ ہے اب یہ جو پارلیمنٹ ہے اسی نے آئین پاس کیا جب یہ کنسیشنل اسمبلی ہوا کرتی تھی اور اس میں آرٹیکل دوستو چوبیس ہے آج بلاول صاحب کو بڑا آئین کا دورہ تھا تو کوئی ان کو دورے کے دوران پانی کا ایک گلاس ساتھ میں ایک گولی اور یہ آئین کا یہ ٹکڑا پتا دیتا آرٹیکل دوستو چوبیس کا کہ آئین کہہ رہا ہے کہ آپ جیسی اسمبلی ٹوٹتی ہے نوے دن کے اندر الیکشن کریں اگر اسمبلی اتنی مودد پوری کرتی ہے ساتھ دن کے اندر الیکشن کریں اب اس میں اتنی چیخ و پکار کی کیا ضرورت ہے اتنی چیخ آج سنائی دی ہے پتہ نہیں ان کو برات سے کل پتنی گارجنے زیادہ کھائیں مسئلہ کیا ہے اگر آپ نے جیجز کو کنٹنٹ میں بلانا ہے یا کچھ کرنا ہے دیکھیں پہلے تو کنٹنٹ آف پارلیمنٹ کا لاؤ نہیں ہے میں خود جو پارلیمنٹری فیس تھا یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہی کہ کنٹنٹ آف پارلیمنٹ ہونا چاہیے لیکن اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ پارلیمنٹ عوام کا ادارہ ہے اگر آپ نے لوگوں کی فریڈم آف سپیچ پہ ہی قدغن لگا دینی ہے ہر یعنی حج کسی کی کنٹنٹ ہے کنٹنٹ ہے گر پارلیمنٹ میں آپ پارلیمنٹ کے کسی تحصیل پر کوئی بات ہی نہیں کر سکتا پھر تو مطلب ہے کہ سب سم و بکمن ہو جائیں گے دوسرا اگر آپ نے بلانا ہے دیکھیں پریولیجز ہیں ہر میمبر کی کہ میمبر کو کسی بھی پارلیمنٹ کی سپیچ پہ آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے لیکن مجھے پرنے دیں تھوڑا سا آپ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں سبجیکٹیو کونسٹیوشن آرٹیکل سکسٹی سیکس یہ جو ایک کونسپٹ ہے نا کہ آپ پارلیمنٹ میں جو بھی بولیں بولیں نو آرٹیکل چھاسٹ آپ کو پریولیج دیتا ہے لیکن اس میں سبجیکٹیو کونسٹیوشن ہے اور کونسٹیوشن کیا کہتا ہے آرٹیکل اٹھاست کہتا ہے کہ آپ ججز کی کونڈکٹ کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے اگر آپ نے کیا نام لے کے اور آپ کے ایک کونٹمٹ تو آپ نے اپنا ہی آرٹیکل اٹھاست بھی توڑا اور آرٹیکل چھاسٹ کا جو کعبر ہے لیکن سبجیکٹیوشن یہ کام آپ نو اپرل دوزار بائیس کو کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت شریف مزاری صاحبہ کی تقریر عصد عمر صاحب کی تقریر پرائیم سلسل صاحب عمران خان صاحب کی تقریر آپ سب کی تقریر کس بات پہ ہے آر اپرل دوزار بائیس کو یاد کریں اس کا ہم نے خمیازہ بھی بکتا سپریم پورٹ نے سو موٹو نوٹس بھی لیا ہماری حکومت بھی ختم ہوئی ہم نے کسی میں گالی نہیں لی ہم نے کسی آڈیو لیکس نہیں نکلوائیں اس وقت رضیعظم عمران خان ابھی موجود تھے کسی جج کا نام لے کے جلسوں میں تصویریں نہیں دکھائیں ان کے بچوں کو ٹارگٹ نہیں کیا ہم نے اس پہ اپنا ایک رائی دیا کہ بارہ بجے عدالتیں کیوں کھولیں اور ہم گھر چلے گئے داری اٹھا کے جناب عمران خان صاحب میرا اب نکتہ پلیز یہ لے لیں اگر بلاول صاحب چاہتے ہیں اور حکومت چاہتی ہے امپورٹڈ صاحب جتنے بھی ہیں کہ ججوں کو آپ کنٹنٹ میں بلائیں یا ججوں کو آپ پریولیجز کمیٹی میں بلائیں تو پہلے آپ ایک مربانی فرما کے آئینی پاکستان سے آرٹیکل اٹھا سٹھ کو آپ رائٹ اوف کرنے اس کے لئے آپ کوئی دو تہائی چاہیے جس میں سے آپ کی سو کے قریب ممبر پی ٹی آئی کہیں جو ہیں ہی نہیں تو یہ بچوں والے کام نہ کریں اپنا مزاق اڑا رہے ہیں بلاول صاحب کوئی اپنا اچھا ٹیوٹر رکھ رہے ہیں جو ٹیوٹر ہے وہ تنخواہ تو شاید لے رہے ہیں پریش صاحب ایسے ساتھ رہیے گا جو میرے کولیگز ہیں آمر الیاس رانہ صاحب و شوکت پراشی صاحب ہو سکتے ہیں ان کی رائے آپ سے مختلف ہو رانہ صاحب و شوکت پراشی صاحب دونوں کے پاس ایک ہی سوال ہے کہ کیا اس تحقاق کمیٹی کے سامنے تحجیز کو پیش کیا جا سکتا ہے بلایا جا سکتا ہے دیکھیں کچھ آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی تقریر پہ پریولیج موجود ہے آپ بلا نہیں سکتے ہیں بلا نہیں سکتے ہیں تو یہ بڑا افسوسناک اس وقت سیچویشن ہے کہ دو ادارے آپس میں گتھم گتھا ہونے کی تیاری کریں اور ادارے اندر سے بھی ڈوائیڈ ہیں اور ہر طرح سے تقسیم موجود ہیں پی ٹی آئی باہر خود جا کے یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ ادھوری ہے خود گئے کسی نے نہیں نکالا کوئی ایسا کام نہیں ہوا ججز نے اندر سے سوال اٹھایا کہ جی آپ یہ سوہ موٹو نہیں لے سکتے گورنمنٹ ایک طرف مانتی ہے تین رکنی بینچ کے فیصلے کو اور امپلیمنٹ کابینہ سے اپروف کر کے پارلیمنٹ کے در یہ واپس لیتی ہے کہ نہیں کرنا تاکہ وہ قدغن بھی نہ لگے مطلب ان کا خیال ہے کہ ہم شاید اس طرح چل جائیں گے اور ججز نے بڑا کلیر کہا تھا کہ جی کونسیکوینسز ہوں گے جو آج ڈار صاحب نے بھی پڑے اور تارر صاحب نے بھی پڑے اور پریولیجز میں سجاد علی شاہ نے بھی نواز شریف کی تقریر پہ ان کو بلا لیا تھا تو جب آپ ایک دوسرے کی حدود میں جاتے ہیں فیصلہ تو بیرال سپریم کورٹ نے کرنا ہے لیکن آرٹیکل سکسٹی سکس کا جو حوالہ دے رہے تھے میرے خیال میں پارلیمنٹ اپنی عدالت بھی بنا سکتی ہے اور وہ شاید بنا بھی دیں یہ آرٹیکل سکس میں پارلیمنٹ کے استحقاقات میں وہ سزا نہیں سنا سکتی پارلیمنٹ جب وہ عدالت اپنی بنائے گی اپنی پریولیجز کے لیے صرف پریولیجز کمیٹی کی بات نہیں ہے عدالت کیسے بنا سکتے بات ملک میں ہوا نہیں ہے نا اب اگر تلبی کی بات آپ کو بتاؤں سجاد علی شاہ کا جب کیس چلا تھا سجاد علی شاہ کا جب کیس ہوا تو اس تحقاق کمیٹی میں شریف الدین پیرزادہ کو بلایا گیا اور ان کو سنایا گیا کہ ہم اب ان کو طلب کریں گے یہاں پہ کہ میسج دیا گیا اور پھر وہ جو انٹرونشن ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے کہ جنرل جانگیر کرامت ادھر آ رہے ہیں وہ فاروق لگاری کے پاس جا رہے ہیں وہ سجاد علی شاہ سے مل رہے ہیں نواز شریف آ رہے ہیں ایس ام دفر ایک لفظ سوری کا جس کا اردو ترجمہ افسوس کیا گیا یہ ساری کہانیاں ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور اب پھر کہاں جائے گا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مئی کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ اس حکومت کا یا شہباز شریف کی نہ اہلی کا ہوگا بڑے بڑے لوگوں کے اپنے اپنے دعویے نا ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کیا کرے گا سپریم کورٹ اپنا کرے گی وہ کہہ رہے ہیں جناب جو دو ادار نو میں اگزیکٹیو آرڈر ایش ہوا تھا اس حکومت کے لیے بڑا کڑا ہوگا مشکل ہوگا اگزیکٹیو آرڈر دو ادار نو ہے وہ واپس لیا جا سکتا جو جیوسف رضا گلانی نے ایشو کیا تھا مشرف صاحب کے امرجنسی پلس پہ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں اب ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں کیا ججز اس وقت کے پی میں جہاں سے علی محمد خان صاحب منتخب ہوتے ہیں کیا وہاں پہ آئین کے نوے دن نہیں لگتے اس کے اوپر بالکل سائلنٹ کیوں ہیں اگر ہیں تو پھر رستہ نکالنا چاہیے وہ جو کہتے ہیں نا پنچائیتی تشریح آئین وہ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر لیٹر انڈ سپیرٹ میں سب چیزیں ہونی چاہیے اگر آپ کو ایک دن الیکشن چاہیے امران خان صاحب کی اپنی گفتگو بلکل ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن چاہیے لیکن صرف ان کی منشاہ پہ ہو جائے جب باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ حالات ایسے ہو چکے ہوئے ہیں اگر یہ نہیں بیٹھیں گے پھر وہ لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے جن کی یہ سارے تو وقع کر رہے ہیں وہ جو ایک آڈیو میں بھی تھی کہ وہ کم بخت مانتے نہیں وہ آ کیوں نہیں رہے شوکر پرائیس صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ کل توہین عدالت کی کاروائی سٹارٹ ہو جائے گی یا نہیں کیونکہ بسائر ہے ابھی فوری توہ پہ تو سٹارٹ نہیں ہوگی کچھ ٹائم لگے گا لیکن کیا آغاز ہو جائے گا کل پری جج کرنا اور ایک دن پہلے بڑا مشکل ہے لیکن دونوں طرف سے آج جو حکومت کی طرف سے تقریریں ہوئیں کیونکہ ایمان میں تو اب حکومت ہی ہے اس کو وہ اپوزیشن تو ہے نہیں حکومت کی جو تقریریں تھیں جتنی بھی تقریریں تھیں ساری حکومت کی تھیں ان سے تو لگ رہا ہے کہ ان کو خطر آئے ان کو بڑا کلیر ہے کہ کل جو ہے نا وہ ان آدھر ورڈز کے ایف کے بندیال کے صاحب زیادے وہ نہیں مان رہے کوئی بات اس سے تو بڑی بڑی کلیر آج کی سپیچز اگر میری اپینین سنیں میں نے سپیچز سنی ساری ان کے ٹون اور ٹینر سے اسپیشلی رفی اللہ آغا صاحب نے جو باتیں کی جو ہمارے فاروق آباد کے دوست ہیں پی ایم ایل این کے وہ اتنی باتیں نہیں کبھی کیا کرتے آج انہوں نے کی برجیس طائر صاحب کی بات کیا اگریسیو تقریر ہے اگریسیو اننیسیسرلی اننیسیسرلی تو مجھے اس سے تو یہ لگ رہا تھا جیسے بلاوی بھوٹو صاحب کا ہے برجیس طاہر صاحب کی ہے کوئی فاروق آباد والے برجیس طاہر صاحب کی بات کرو دوسری بات یہ ہے کہ کیا پارلیمان کو حق نہیں ہے قانون سازی کا اصل میں جو بل آیا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اننیسیسری آرڈر تھا اب چونکہ آ گیا تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں ورنہ تو ہمیں بھی ڈر رہتا ہے کہ ہمیں بھی توہین عدالت میں نہ بلا لیا جائے پارلیمان کا علی محمد خان صاحب پارلیمانی امور کے منسٹر رہے ہیں اور پہلے ان سے پہلے جو آپ نے ایک لوٹا بلایا ہوا تھا تو وہ اس کو دو سو چار آرٹیکل یاد ہے اس کو ٹو تھرٹی نائن یاد نہیں ہے اس کو ٹو تھرٹی نائن کلاس سکس نہیں کیا وکیل ہیں ان کی مرضی وہ اپنے کلائنٹس کو سرف کرتے ہیں نہیں انہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا مطلب میں میڈ نائنٹی سے ایک جنرلیسٹ ہوں ساری زندگی وہ یہی نیگٹیوٹی ان کی طرف سے رہی کبھی ان کی طرف سے کوئی پوزیٹیو کام ویسے اس کی حیثیت کیا ہے میں تو ویسے بھی احران ہوں وکیل ہیں زبادہ وکیل ہیں دیکھیں ان کے تعلقات دیکھیں آپ ساکر مصار صاحب کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ تو اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں ناکہ صاحب کے ساتھ نہیں جیسا 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 وہ خود ہے جیسا وہ لوٹا خود ہے وہ ویسے ہی اس کے تعلقات ہوں گے برحال جو آپ کہہ رہے ہیں کل کیا ہوگا دیکھیں نا پریولیج کمیٹی اگر اگر ہم سب سمجھتے ہیں انکلوڈنگ عالی محمد خان صاحب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ عوام کی نمائندہ جو ویل ہے اس کی ریفلیکشن ہے سپریم تو پھر سپریم ہے اس کا تو پریولیج ہے نا ایک پریولیج کا لا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے قانون سازی کرنے کی پریولیج ہم دیکھتے ہیں پریولیج میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اگر پارلیمان سپریم ہے تو پارلیمان کسی کو بھی پھر بلا سکتی ہے ایک بڑی افسوس ہوئی مجھے ایک صرف علی محمد خان صاحب میرے لیے ان کو پتا ہے میرے لیے بڑا اترام ہے بہت قابل اترام ہے انہوں نے مجھے بڑا افسوس ہوئا وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت جو ہے وہ کسٹوڈین ہے پارلیمان کی نائنٹین ففٹی فائیو سے اس عدالت نے پارلیمان کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ عوامی نمیندگی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں وہ انگریزی کا لفظ نہیں اس عدالت نے جتنا گلہ گھونٹا ہے پارلیمان کا جتنی بے توکیری پارلیمان کی کی ہے ہارڈ ڈکٹیٹر کو سپورٹ ملی سبری جانتا ہے ہارڈ ڈکٹیٹر چھوڑے ایک بندے کو انہوں نے کہا آپ آئین میں بھی ترمیم کرنے تین سال کے لیے آپ کو اجازت آجائیں جی اس کی اپنی لیجٹمیسی ان کوئسچن تھی وہ لیجٹمیسی کے لیے اس نے پورا پاکستان بیچ کے رکھ دیا اس ہماری عدالت نے کہا نہیں 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 پارلیمان جائے جھنم میں جو پارلیمان کے ساتھ ہوا ایک فیصلہ دیا ہماری عدالت نے وہ بھی یا یا خان کی جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تو یوزر پر قرار دیا انہوں نے باقی تو اس پارلیمان کے اوپر جتنے ظلم اس عدالت نے ڈھائے ہیں جو ججو نے اس پارلیمان کا عشر کیا ہے میں بڑا مجھے بڑا بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس ہی عدالت کو میں کافٹوڈین مانوں پارلیمان کا بلکہ جب پریز مشرف صاحب کو تین سال کا اختیار دیا گیا تھا تو اس وقت جو چیف جزت صاحب تھے انہوں نے مجھ سے خود سے خود کہا کہ یار ہم گھبرا رہے تھے کہیں زیادہ نہ مانگ لے وہ ایک چھوٹ سی بریک اوپ بریک کے بعد دوائے میری بات کروں پروگرم میں دوبارہ خوش آمدیر علی محمد خان صاحب دیکھیں اگر سبری گوڑا پاکستان اس طرح انٹروینشن کرتی رہے گی پارلیمانٹ کے کام کے اندر تو پھر پارلیمانٹ کی ضرورت نہیں رہے گی پھر اسد عمر صاحب نے جو نو اپریل دوزار بائیس کو کہا تھا کہ پارلیمانٹ کو بند کرنے تالے لگا دیں اس کو اس سے قوم کا خرشہ بچے گا تو پھر تو میرا خیال ہے اس طرف جانا چاہیے ہر چیز سبری گوڑا پاکستان سے پوچھنی چاہیے اور سبریمانٹ کو پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اس سے ملک زیادہ بہتر طریقے سے چل جائے چھوئے سب دو تین باتیں ہیں پہلے تو بسرد اعترام پراچہ صاحب تو بھائی ہیں دوست بھی ہیں لیکن جس طرح گاڑی آرام آرام سے چلتی ہے سپر ڈال کے کبھی ہائی اوکٹین ڈالیں ہوں تیز چلتی ہے آج پتیج پراچہ صاحب نے ہائی اوکٹین ڈالا ہوا ہے کیا مسئلہ کیونکہ تھوڑا سا آج مجھے گرم لگ رہے ہیں تھوڑا تیز لگ رہے ہیں تھوڑا سا فاتنی ماراض لگ رہے ہیں ایک تو جو گفتگو کی گئی میں تو اس شخصیت کو نہیں جانتا زندگی میں پہلی بارے پروگرام میں بیٹھا ہوں جو وکیل صاحب کو آپ بلائے تھے سینئر کوئی وکیل ہوں گے لیکن ان کے بارے میں سالیہ طالق رحیم صاحب آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں وہ کون ہے بہرحال میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ وہ ایک سینئر سٹیزن ہوں گے اور لائر ہیں سپریم کورٹ کے ان کے بارے میں الفاظ کا چناؤ درخواست ہی کر سکتا ہوں پراچہ صاحب سے کیونکہ خود یہ بڑے ساکٹ سپوکن ہیں آج پہلی بار ان کو میں نے اس طرح تھوڑا ہائی پر دیکھا ہے میری درخواست ہوگی کہ سینئر لائر ہیں اور اس طرح کسی کی بھی توقیری نہیں کی جانی جائے اپنا پوائنٹ اف یو رکھیں پھر فیصلہ عوام پہ چھوڑیں دوسری بار بلکل میں اپنی بات پھر پراچہ صاحب میں سٹینڈ کرتا ہوں سپریم کورٹ کا سٹوڈین ہے پارلیمان کے رائٹس کی کیونکہ جو پارلیمنٹ کو یو بناتی ہے اس پہ جب عمل نہیں ہوتا اس کو سزا پھر سپریم کورٹ دیتی ہے اور آج جب پارلیمنٹ میں بیٹھے سپیکر اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہمارے ایوان کے آئیت سٹینگ وزیراعظم اور سب لوگوں نے آنکھیں بم کی رہی ہیں آئین پاکستان سے اور پارلیمنٹ جس نے وہ آئین بنایا ہے جب یہ کنسیچنل اسیملی تھی خود اس کو اب توڑ رہی ہے اور خود اس سے بھاگ رہی ہے کیونکہ حالات ان کو سوٹ نہیں کرتے کیونکہ عوام کے پاس جائیں گے تو وہاں سے ٹھینگا ملے گا اب اس پارلیمنٹ کی بنائے ہوئے آئین کا تحفظ پارلیمنٹ سے نہیں ہو رہا سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے خود آئین نہیں بنایا وہ آپ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ حضور جس پارلیمنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں جہاں سے آپ تنخواہ لیتے ہیں گاڑیوں پر جھنٹے ہیں ہٹو بچوں کی صدایں ہیں ہوتر ہیں سلوٹ ہیں وہاں اس پارلیمنٹ میں ایک آئین پاس ہوا تھا جس میں انہی بلادل صاحب کے جو آپ بڑے چیخ رہے تھے بڑا ہزیانی انداز میں انہی کے نانا نے جو آئین بنایا تھا اس میں آرٹیکل دو سو چوبیس ہے جو کہہ رہا ہے کہ اسمیلی ٹوٹتی ہے تو نبی دن میں الیکشن کریں تو آئین یہ پاکستان کی دو نکتے اور بھی ہیں جو میں آپ اسی آئین کے اندر دکھا ہوا ہے کہ زمینی الیکشن ساٹھ دنوں کے اندر اندر ہونے چاہیے لیکن ایک سو پچیس آپ کے امین نے اس سے جن کے سطیفے قبول ہوئے لیکن ان زمینی الیکشن کے خلاف آپ نے سٹی آرڈر لے لیا تو وہ بھی آئین کا حصہ ہے دوسرا خیبر پختون خواہ کے آئین کا حصہ نہیں ہے کہ وہاں نوے دنوں میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے جواب دینے دیجئے گا آپ سٹیٹمنٹ دے کے پھر جائیے گا نہیں مجھے جواب دینے دیں اس پر دی فرمائے سر سن رہے سر جی میں اس پر یہ ارز کرتا ہوں کہ جہاں تک اس اسطیفوں کی قبولیت کا تعلق ہے وہ تو محترم سپیکر صاحب کا کام تھا جنہوں نے تقریباً آٹھ نو دس مہینے قبول نہیں کیے جب خان صاحب نے کہا کہ ہم اسملی میں آپ جانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے قبول کر لیے تو وہ تو آپ سپیکر صاحب سے پوچھے کہ قبول کیوں نہیں کیے ہم نے ابھی اگر سٹے لیا تو اس لیے لیا کہ اب جرنل الیکشن میں آپ کے آئین کے مطابق تین سے بھی کم مہینے رہ گئے ہیں اب کوئی محول نہیں ہے بائی الیکشن میں جانے کا نمبر ون نمبر ٹو جہاں تک خیبر پختون خواہ اسملی کا تعلق ہے تو یہاں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا میں بیٹھ کے کسی کا وی لوگ دیکھ کے میڈیا کی رپورٹس دیکھ کے بات کرتے ہیں میں سپریم پورٹ جا کے سٹنگ پروسیڈنگ میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آیا پنجاب کے حوالے سے بھی پختون خواہ کے حوالے سے بھی تو انہوں نے ایک ریایت دی اس سٹنگ حکومت کو کہ چونکہ گورنر خیبر پختون خواہ محترم حاجی علی صاحب جو ہیں وہ ان کے وکیل پیش نہیں وہ ان کو رپریزنٹ نہیں کیا گیا تو انہوں نے ان کو گنجائش دی کہ ان کا نظر آنا چاہیے اس وجہ سے انہوں نے ان کو یہ گنجائش دی اور ہماری جماعت مرکز میں بھی سپریم کورٹ میں اور اب پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالے بیٹھی ہے کہ جیسے ہی وہاں سے پٹیشن پر کروائی شروع ہوتی ہے تو اس کی بیلیٹ آ جانی ہے اس پہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ان کے بینچ کو کہ ایک سوپنگ سٹیٹمنٹ میں پنجاب کے ساتھ خیبر بختون خواہ کا بھی آرڈر کرتے انہوں نے گنجائش دی گورنر صاحب کو کہ آپ کا وکیل نہیں آیا آپ اپنے وکیل کو بیجیں تاکہ وہ رپریزنٹیشن بیٹھ نہیں یہ جو گنجائش ہے یہ ویسے علی محمد صاحب بڑی حیران کون ہے اسی طرح سیم اسی طرح پنجاب کا ایشو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے کر دیتی سپنین کورٹ آپ پاکستان تو زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ دوسرا اب نیت پہ آپ آگیا نا کہ اب سپیکر صاحب کی نیت جو ہے اس کے اندر شاید فطور آگئے اس لیے انہوں نے سپیکر پہ کبول کر لیے تو نیت کا ایشو یہاں پہ بھی جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب نے سمبیت روائی ہے پنجاب کی بہرحال امر لیاس رانہ صاحب بھی طرف جانے دیں مجھے ایک ایک نصطر ایک نصطر نے خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان پہ کو کہ آپ اسمبلی کی پاورز میں انکروچمنٹ کر ٹھیک مطلب یہ ابھی آیا ہے لیٹر ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ ہم پہلے زفر علی شاہ والی پیٹیشن تھی جو وہ گئے تھے اسمبلی بالگرہ نے اور آئین پہ قبضہ کر کے توڑنے والے ڈکٹیٹر کے خلاف جس کی وہ مثال دے رہے تھے آپ بھی کہ جی وہ شاید تین سال دے دی اور سات کا آئین میں ترمیم کر لو مطلب وہ سوال ہی نہیں تھا یہی تو ہمارا مسئلہ ہے پنامہ کا سوال تھا اکامہ میں سزا دے دی وہ اڈیشنل ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے شیخ صاحب کا کیس تھا پرائم منسٹر فاس گیا اس میں اس کو توہینہ دالت میں سزا دے دی تو اب آپ کہاں جائیں گے کس طریقے سے کوئی کام کریں گے اب علی محمد خان صاحب محترم فرما رہے تھے کہ ہم نے سزا بگتی ہم نے ججوں کی تصویریں نہیں لگائی آپ نے ججوں کی تصویریں پر جوتیاں ماری مطلب کسی کو پتا نہیں ہے ساری دنیا نے دیکھا کہ پھر یہ کہہ دیں گے جی وہ ہمارے لوگ نہیں تھے اب یہ جنرلوں کو جوتیاں یوکے میں انہی لوگوں نے ماری اور دوسری جگہوں پر ماری اس کو پرابر شیئر کیا گیا تھا مطلب سارے کی جگہ پر یہ اس طرح نہیں ہوتا اب ایسو یہ ہے کہ فیصلہ کیا کرانا ہے مطلب یہ سپریم کورٹ تو بیچ میں آگی نہ فس گئی اب جب آپ پہلے اسے میں بات کر رہے تھے خاجہ تارک رہیم سے اور وہ آڈیوز پر بات کر رہے تھے اب ان کی اہلیہ بات کر رہی ہیں خوشدامن سے چیف جسٹس کے اس میں یہ خود وکیل ہیں جہاں پہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی پاورز کو کرٹیل کیا وہ سپریم کورٹ کی نہیں ہے وہ چیف جسٹس کی پاورز کو بنیادی طور پر جو زیولہ کے دیئے ہوئے اختیار کے تحت رولز بنے میں ہیں اس پر یہ سارے راضی ہیں لیکن یہ آئین کے تحت قانون جو بنا ہے جس کو نافذ ہو مطلب نوٹفکیشن تو ہو گیا ہے لیکن اس کو سٹے دیا ہے اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی پاورز لیلی نہیں پھر یہ سب چیزیں یا تو بیٹھ کے آپ کو تحق کرنی ہوں گی کہ مٹھا مٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو یہ نہیں چلے گا یہ پاکستان ہے یہاں کے پی بھی اسی طرح موجود ہے پنجاب بھی اسی طرح موجود ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کو ری رائٹ کیا گیا نظر ثانی کی اپیل نہیں لگ رہی اسی لئے یہ سوالات آ رہے ہیں کیوں ایک دفعہ پھر ہم جا رہے ہیں کہ جی بردر ججز کہہ رہے ہیں چار ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تین ہیں پھر اسمبلی کہہ رہی ہے اور چار ہیں اب کسی نہ تو فیصلہ کرنا ہے پھر طاقت کرے گی آپ مجھے بتائیں کہ وہ طاقت کیسے جب وہ کہتے ہیں نا جی کہ علی محمد خان صاحب کا پھر نام لوں گا جو ابھی فرما رہے تھے کہ جی وہ جو قانون بنتا ہے اس پہ امپلیمنٹ سپریم کورٹ کرتی ہے اب جب سپریم کورٹ اس کی دوسری تشریح کو ری رائٹ کرتے دیکھیں نا یا تو یہ کہہ دیں کہ ری رائٹ کا اختیار بھی سپریم کورٹ کو ملا ہوا ہے پھر تو ٹھیک بات ہے اگر وہ نہیں ملا ہوا تو ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا آپ ایک آئین کے آرٹیکل کو جو کہ کویسچن اس طرح نہیں تھا یا تو وہ اسی دن بنا تھا جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کی پاورز کو کٹیل کیا گیا وہ کب سے سکسٹی تھری اے بنا ہوا ہے سکسٹی ٹو ون ایف میں بھی آپ نے فائدہ لیا کہ جی چونکہ کوئی قانون نہیں ہے اور آپ ساری عمر کے لیے ناہل کرتے تو پھر قانون کا تجواد آپ دے رہے ہیں اگر سپریم کورٹ کے رولز اتنے حاوی ہیں تو لا اس سے بڑا حاوی ہے سپریم کورٹ کا آئین آئین کے تحت سپریم کورٹ کو چلنا ہے جو آرٹیکل انہوں نے کورٹ کیا یہ سارے آرٹیکل اگر ہم ملا کے نہیں پڑیں گے تو ساری گڑ بڑ ہو جائے گی کیونکہ ہم سب اپنا اپنا مطلب لے رہے ہیں وہ سب لوگوں کے اندر بڑی سنفیویاں بہر رہے ہیں اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں اسے دوسرے آرٹیکل کے ساتھ ملا کے نہیں پڑ رہے ہیں یہ ایشو ہے بیسے پریسہ ہمیں فرمائیے گا یہ جو ساری کنفیوزن ہے ایشو کیا ہے بیسیکلے اور اس کا سلوشن کیا ہے کاش میں ان دو منٹوں میں سلوشن بتا دیتا بتا سکتا دیکھیں ایشو تو ہے ہماری لڑائی ہے سی جی سی بات ہے اور لڑائی قانون اور آئین کے نام پر بھی لڑائی ہے سیاست کے نام پر بھی لڑائی ہے فینینس کے نام پر بھی لڑائی ہے سیکیورٹی کے نام پر بھی لڑائی ہے یہ جو تین چار یا دو تین والا مسئلہ ہے الٹی میٹلی تو حکومت بھی کونسیڈ کرتی ہے کہ یہ سپریم کورٹ نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تین چار رہے گا یا دو تین رہے گا کیونکہ جب وہ کہتا ہے جی فل کورٹ بنا دیں اور آج بھی وزیر قانون صاحب کہہ رہے تھے تو دیٹ مینز کہ فائنل جو آرڈر آئے گا وہ تو سپریم کورٹ کا ہی ہوگا ہاں آپ بینچ پہ اتراز کر سکتے ہیں بینچ کی کانچوشن پہ اتراز ہے اور اسی وجہ سے وہ لا بنایا گیا جو لا ابھی بنائی نہیں تھا وہ اس کو پہلے اسٹے دے دیا گیا تو یہی لڑائی ہے نا پھر ایک خاص صاحب ہیں وہ کوئی سیونٹی پلاس پولٹیکل کیسز کے بینچ میں بیٹھتے ہیں وہ کیا باقی ججز کسی قابل نہیں ہیں یہ بینچ بنانے پہ بھی وہ ہے نا گوڑا دوڑانے پہ جگڑا پانی پلانے پہ جگڑا ہمارے ہاں تو بینچ بنانے پہ جگڑا پیسے نکالنے پہ جگڑا آپ نے مسئلہ سے عالی بنا لی ہے آپ نے ایسا نہیں مسئلہ تھا اس سے بھی بڑھ کے ہے اس لیے کہ اگر سپریم کورٹ ایک آرڈر پاس کرتی ہے پارلیمان کہتی ہے کہ ہم اس آرڈر کو نہیں مانیں گے پارلیمان کہتی ہے سپریم کورٹ کے ججز آئیں اور اگر ان سپیچز میں جو لائیو جا رہی تھی جس طرح کی آج لبو لہجا میں لینگویج نہیں کہتا چلیں لبو لہجا اختیار کیا گیا پریولیج کمیٹی کی آپ ممبرشپ دیکھیں اگر یہ سارے بیٹھ گئے یا تین بیٹھ گئے تو کیا مہا پر اشر ہوگا ججز کا تو اس سے بہتر نہیں ہوگا پھر فتح خان بندیال کے صاحب زادہ گھر چلے جائیں بجائے اس کے پریولیج کمیٹی کے سامنے ہیں جو مثال بھی جاتی ہے یہ آپ نے فل کورٹ بنا دیں سو خطا ہوں رانہ صاحب ایک اور چیز ایک 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 ایگزیمپل دی گئی جسٹس سجاد علی شاہ صاحب والے فیصلے کی اس کا کیا ہوا تھا وہ وان نائنٹی نووک کیا عدالت نے وان نائنٹی پہ عمل نہیں ہوا تھا تو پھر وہ سجاد علی شاہ صاحب کو گھر جانا پڑا اور پھر فاروق لغاری صاحب کو بھی گھر جانا پڑا تھا تو ہمارے جو ان کرائسس یا ان لڑائیوں کی جو نتائج ہیں وہ بڑے انپریڈکٹبل ہوتے ہیں سجاد علی شاہ بیندیر بھٹو سے تو تیس مارچ انیس سو چھانمے والا کیس جیت گئے تھے انہوں نے یہ جو آج مسئبت پڑی ہوئی ہے کہ جی فلان جاج بن رہا ہے یہ فلان کا یہ فلان کا ہے وہ سجاد علی شاہ کا تیس مارچ انیس سو چھانمے والا کیس تھا بیندیر بھٹو نقصان اٹھا گئی لیکن جب پنجاب والے آئے لاہور والے آئے لاہور والوں نے پھر سجاد علی شاہ کو بھی نکال دیا لاہور والوں نے فاروق لگاری کبھی نکال دیا اس لیے حاصل کرداری کہتے ہیں کہ جب بھی جزم بچتا ہے تو لاہور کے لوگ ضرور ننوال ہوتے ہیں میربانی آپ کی چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں یہ جو الجہار ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں فیصلہ غلط دے کے صحیح فیصلہ دے کے کہ جی سینئر موسٹ جج چیف جسٹس ہوگا خود نہیں سٹیپ ڈاؤن کیا تو انہوں نے بھگتا اب آپ مجھے بتائیں یہ جو سارے قانون رولز کہہ رہے ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر ایک کلیر ہے قانون کے تحرے جس میں ستانوے میں سترہ ججز کی سیٹیں کریئٹ ہوئیں وہاں پہ یہ سٹارٹ میں بتایا گیا جب پانچ جج ہوں گے گیارہ جج ہوں گے سترہ جج ہوں گے تاک میں رکھے گئے یہ جو آٹھ رکنی بینچ بنایا گیا اور پھر وہ خود دیویجن بنا دی گئی تو جو دو ججز آج موجود نہیں ہیں کئی ماں سے تیس دن میں سیٹ آپ کو فل کرنی ہے اگر نورملی کوئی بندہ ریٹائر ہو رہا ہے کوئی حادثہ ہو گیا تو نوے دن میں یہ بھی سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ مکمل نہیں ہے جو نیسوستانوے کا ایکٹ ہے جب ایکٹ مانتے ہیں اگر سپریم کورٹ کی تعداد پاکستان کی قومی سمبلی آئین نہیں آئین کے تحت ایکٹ بناتی ہے اور سترہ جج مقرر کرتی اور آپ مانتے ہیں وہ جب رولز کے سیٹنگ کے لیے قانون بناتی ہے رولز اس کے اندر آتے ہیں آپ اس کو نہیں مانتے ہیں نہ آپ جج لگاتے ہیں میں نے نا ماننے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ ایک چھوٹ سی بریک لیں گے اب بریک کے بعد دوبارہ پروگر میں دوبارہ خوش آمدی خواست اگر ہم پاکستان کو یا پورے ملک کو اگر ایک وجود سمجھ لیں تو اب وجود کے سارے آرگنز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں دو ہاتھ ہیں یہ دیکھیں اس ہاتھ کو یہ ہاتھ سپورٹ کرے گا تو ہی ہم کوئی مسئلہ حل کر سکیں گے لیکن اگر یہ ہاتھ اس ہاتھ کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر ہم کرایسز کا شکار ہو جائیں گے پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کے سارے آرگنز ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں اور پھر ان کے اندر بھی ایک لڑائی شروع ہو گئے لہذا ایک انٹرنل لڑائی ہے اور ایک ایکسٹرنل لڑائی ہے اور یہ ساری کی ساری لڑائی ملک کے اندر ہو رہی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا پھر بنے گا کیا اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ سب لوگ بیٹھیں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ پاکستان کو ہم نے چلانا کیسے ہے پھر جا گے پاکستان بچ بھی سکے گا پھر یہ چل بھی سکے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو نہ ملک بچے گا نہ یہ ملک چلے گا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ گھر کسی کی مسئیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ